دل کی آواز بھی سن میرے پسانے پہ نہ جا یہ گانا ہے محمد رفی کا فلم ہم سایا کا پردے پر ہیں جوائے مکھر جی اور شرمیلا ٹیگور اب اس فلم کا ایک اور گانا سنیے تجھے میرا پیار دے دے تجھے آدمائیہ ہے اس گانے میں محمد رفی کے ساتھ ہیں آسا بھوسلے کیا آپ کو معلوم ہے کہ واسطہ میں یہ گانا نائک نے نائکہ کے لیے نہیں گایا تھا سچائی یہ تھی کہ یہ گانا اوپی نیر نے آسا بھوسلے کے لیے اور آسا بھوسلے نے اوپی نیر کے لیے گایا تھا جی ہاں یہی ہے سچ 1967-68 میں جب سنگیتکار اوپی نیر اور آسا بھوسلے کی محبت پروان پر تھی تب بطور سنگیتکار اوپی نیر کے فلمیں ڈوب رہی تھی ایسے میں سنگیتکار اوپی نیر نے اپنی اور آسا بھوسلے کی محبت کو تھیم بنا کر ہم سایا کے گانے بنائے تھے تاکہ فلم ہٹ ہو جائے اس کام میں آسا بھوسلے نے بھی اوپی نیر کا پورا ساتھ دیا تھا لیکن کیا دونوں اس میں ہوئے تھے کامیاب بتائیں گے آپ کو پوری کہانی لیکن پہلے آپ یہ گانے سن لیجئے کیونکہ ان گانوں کا سنبند ہے اوپی نیر اور آسا بھوسلے کی محبت سے ان گانوں سے جس کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضورے والا جو ہو اجازت تو ہم یہ سارے جہاں سے کہتے تو یہ کہتے 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 زمانے سے جاتے آپ سے میں نے میرے جان محبت کی ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اوپی نیر اور آسا بھوسلے کے ان گانوں کی کہانی سنائیں آپ کو ان گانوں کا بیک گراؤن جان لینا چاہیے تو چلیے چلتے ہیں انیس سو چھا سٹھ سٹھ میں آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ سمیہ تھا جب اوپی نیر اور آسا بھوسلے کا افیر اپنے پورے وفان پر تھا دونوں کے افیر کے کئی سال بیٹ چکے تھے آسا بھوسلے اوپی نیر کے سنگیت نردیشن میں بہاریں پھر بھی آئیں گی اور یہ رات پھر نہ آئیں گی میں اپنی گائیکی کی پیک چھو چکی تھی مطلب ان دونوں فلموں میں آسا بھوسلے نے بہترین گانے گائے تھے یہ دونوں فلمیں آئی تھی انیس سو چھا سٹھ میں انیس سو چھا سٹھ میں لوگوں کا ماننا تھا کہ اوپی نیر اور آسا بھوسلے نے افیر میں رہتے ہوئے ان دو فلموں میں اپنا بیسٹ دیا تھا پہلے بات کرتے ہیں یہ رات پھر نہ آئے گی کی اس فلم میں محمد رفیق کے دو گانے تھے اس گانے میں محمد رفیق کے ساتھ ہیں آسا بھوسلے اس فلم میں آسا بھوسلے کا ایک ایسا گانہ تھا جس سے اوپی نیر نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سینیما ہال میں سب سے آگے بینچ پر بیٹھنے والے درشکوں کے لیے بھی گانے تیار کر سکتے ہیں اس فلم میں آسا بھوسلے کے دو سلو گانے اور تھے اب بات کرتے ہیں بہارے پھر بھی آئیں گی کی جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہی ہے وہ فلم جس میں 1966 کے جون تک اوپی نیر کے لیے آسا بھوسلے نے اپنا بیسٹ دیا تھا آسا بھوسلے نے ایسا ہی خوبصورت گانہ تنوجہ کے لیے بھی گایا تھا کہ ہم گھبرا کے مخبت کر بیٹھے اس فلم میں محمد رفیقہ بھی ایک بہت خوبصورت گانہ تھا کھلے لٹوں کے جاؤں میں کھلا کھلا یہ روپ ہے تو 1966 میں ان دونوں فلموں بہارے پھر بھی آئیں گی اور یہ رات پھر نہ آئے گی کے لیے اوپی نیر نے بطور سنگتکار اور آسا بھوسلے نے بطور سنگر اپنا بیسٹ دیا تھا 1966 میں اوپی نیر اور آسا بھوسلے دونوں ہر طرح سے ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن دکت یہ تھی کہ بطور سنگتکار اوپی نیر کے فلمیں چل نہیں رہی تھیں ان کا رشتہ تو پیک پر تھا لیکن اوپی نیر کا کریئر اتار پر تھا ایسے میں اوپی نیر کو ایک اور فلم ملی ہمسایا ہمسایا بنائی تھی جوائے مکرجی نے انہوں نے اپنی ساری کمائی اس میں جھوک دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ہمسایا کے لیے انہوں نے کرج بھی لیا تھا فلم میں سنگیت دینے کے لیے جوائے مکرجی نے لیا تھا اوپی نیر کو کیونکہ ان کے لیے پہلے بھی اوپی نیر کئی سپر ہٹ گانے دے چکے تھے اور یہ فلم میں ہٹ بھی ہوئی تھی تو ہمسایا میں سنگیت دیا اوپی نیر نے ہمسایا آئی 1968 میں کتابیں بتاتی ہیں کہ اس فلم کے گانے اوپی نیر نے اپنی اور آسا بھوسلی کی محبت کی تھیم پر بنائے تھے پہلے سنیے محمد رفی کے اس گانے کو اس گانے میں پردے پر جرور جوائے مکرجی اور شرمیلہ ٹیگور دکھ رہے ہیں لیکن واسطوں میں جوائے مکرجی گا رہے ہیں اوپی نیر کی طرف سے آسا بھوسلے کے لیے اب سنیے آسا بھوسلے کو آسا بھوسلے گا رہی ہیں اوپی نیر کے لیے اس گانے میں آسا بھوسلے کے ساتھ ہیں محمد رفی اس فلم میں آسا بھوسلے کے کئی سو لوگ آنے تھے اوپی نیر نے یہ سبھی گانے بنائے تھے اپنی اور آسا بھوسلے کی محبت کی تھیم پر کہا جاتا ہے کہ آسا بھوسلے نے ان گانوں کو جی جان سے گیا تھا اس میں کچھ ایکسٹرا ڈالا تھا تاکہ یہ گانے چل جائیں ہم سایا چل جائیں تاکہ ان کے ساتھ ہی اوپی نیر کا گرتہ کریئر سمحل جائے لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں ہم سایا کے بعد اس مکھرجی فلم سنڈی گیٹ کی ایک اور فلم آئی سمبند انیس سو انہتر میں اس فلم میں بھی تھے اوپی نیر اور ان کے ساتھ تھی آسا بھوسلے آسا بھوسلے کا یہ خوبصورت گانہ بھی اوپی نیر کے ڈوبتے کریئر کو بچا نہیں سکا فلم ڈوب گئی اور اسی کے ساتھ اوپی نیر کے ستارے بھی گردس میں جانے لگے اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نمسکار